عدلیہ میں تقسیم بھی بہت ایک پت شمون ہے برا شمون ریائیہ فریدی کو اس عودے کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز بھی کی ذمہ داری میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے عدلیہ کے اندر جو ججز میں ایک خاص طرح کی تقسیم دکھائی دی رہی ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ بہت نازک یہ پولس رات پر چلنے مالی بات ہے تاریخ میں زندہ رہنا ہی زندگی ہے اسلام علیکم بیورز اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پاکستان کو اپنی امان میں رکھیں خوش رکھیں آج کی پہلی صورتحال جو ہے وہ آپ کی اُس سے عاشنا ہے کہ جیسٹس یا یا آپ یہ بھی نئے چیف جیسٹس آف پاکستان تحالب اٹھا لیا ہے انہیں مبارک کو اور سینئورٹی میں یہ تیسرے نمبر پتھے اور حکومتی ایک ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے ٹیک آور کیا ہے بطور چیف جیسٹس اور سینئورٹی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے اس لیبل پہ جب لوگ ہوتے ہیں تو اگر ان میں ٹیلنٹ کا فرق ہو بھی تو وہ انیس بیس کا ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا نظام بہت گھٹیا ہے ٹاپ ٹو تھری جو لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق انیس بیس کا کی ہوتا ہے لیکن بہرحال جو بھی ہوا تو جیسٹس یا یا آپریدی اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جیسٹس بنے ہیں جس پہ ہمارے یہاں تو ہر جگہ خیر کانٹروورسی ہوتی ہے ہم لوگ کسی چیز پہ تفاق مذہب کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پھر کے بعد جی کیا ہے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جیسٹس ہیں ان کی ذمہ داری میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے ایک خاص طرح کا ایلمٹ جو ہے وہ اس نے ایک کانٹروورسی کریئٹ کی ہے ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں اس لیے ان کو بہت ہی دھونک دھونک کے قدم رکھنا چاہیے اور جس طرح کا ان کا بیک گراؤنٹ ہے ایم ہنڈرٹ پرسنٹ شور کے انشاءاللہ وہ اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے کل قاضی فائد عیساء ریٹائر ہوئے اور جس طرح وہ ریٹائر ہوئے شاید شاید کوئی بھی سینئر آفیسر وہ چاہے جوڈیشل آفیسر ہی کیوں نہ ہو یہ اس طرح شاید ریٹائر ہونا پسند نہ کرے ان کے دور میں ادنیہ کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم سامنے آئی جو افسوسناک ہے جس طرح پوج میں تقسیم ملک کے لیے فیٹل ہو سکتی ہے اسی طرح ادلیہ میں تقسیم بھی بہت ایک بچ شکون ہے برا شکون اللہ نہ کرے میں مثال دی میں نے دو کہ ہماری افواج پاکستان ان میں سپلٹ اسی لیے وہ دنیا کی ٹاپ کی افواج میں آتی ہیں ان میں ڈسپلن ہے اسی طرح کاش سدارے میں بھی اس طرح کی تقسیم دکھائی نہ دے مڑا موٹا جو ڈفرنس اپ اپینین ہوتا ہے وہ تو گھروں میں بھی چلتا ہے نئے چیف جسٹس یایا فریڈی کو اس حدے کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز بھی ملے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح اپنے اس انتہائی یہاں موڑے بلکہ مجھ سے اگر آپ سچ پوچھیں تو میرے نزیق میں نے شاید کل بھی یہ بات کی تھی دو منصب ہیں دنیا ایک منصب کا اور ایک استاد کا طاقت بلے کہیں ہو یہ دو منصب جو ہے نا یہ بہت بہت بڑا امتحان بھی ہیں اور بہت بڑا اعنام بھی ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں اب کرنا ہے والے جو کام جو ہم میری ای 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 بریج اورڈنری پاکستانی سمجھ میں دیئے کہ عدلیہ کے اندر جو ججز میں ایک خاص طرح کی جو تقسیم دکھائی دی رہی ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے کہ یہ تقسیم ختم ہو کہ ججز کے لیے وہ آپ اس میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بڑر تو بے شوڈ لک لائک بڑرز تاکہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو دوسری بات یہ ہے کہ جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے ہیں اس ترمیم کے خلاف ابھی تک بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ بہت نازک یہ پلس رات پر چلنے والی بات ہے کہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں جن کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے ہیں اس ترمیم کے خلاف جو بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں ہیں جس کے وہ سپریم کمانڈر کہلیں آپ چیف جسٹس ہیں وہ ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے تاریخ لکھی جا سکتی ہے اور تاریخ میں زندہ رہنا ہی زندگی ہے ورنہ انسان کی تو کوئی عوقات نہیں زندگی بیسکلی کیا ہے جو بابا بلے شاہ نے فرمایا نا کہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہو کبروں میں تو ہر بندے نہیں جانا ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں انسانی زندگی میں ایسے جنہیں موت نہیں آئی دو رپیہ کوئی ہو دنیا آج بھی ان کے نام محبت سے احترام سے عزت سے اور فخر سے لکھی ہے بہرحال تو قاضی فائزی صاحب بھلے آدمی تھے لیکن ان کے دور میں جو کچھ رواہ رکھا گیا وہ اگر روایت فیڈ آؤٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے اس ملک کے لیے عدلیہ کے امیج کے لیے انصاف کے لیے عوام کے لیے بہتر ہوگا آخری بات جو ہے سیبلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کہ آپ کر بھی گزرے ہیں تو یہ حضن نہیں ہوتا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی انسان کو زندگی میں ناغوار گزرتی ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک ریزینٹمنٹ نفرت یا ریزیسٹنس کی مختلف لیبلز ہیں وہ جنم لیتے ہیں ایسا نہیں ہو تو بہتر ہے میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں یہ میرے بہت ہی پیارے دوست بلکہ مجھے یہ جو اسیمبلی کی پیچھے سڑک ہے میجر انوار الحق شہید روڈ یہ میرے کزن تے ہیں اور پہلی سائیکل ان کی پوسٹنگ تھی ایسا کیپٹن نوشکی میں فلپس کی سائیکل تھی وہ ایک لکڑی کے اس میں بند تھی وہ ان کی طرف سے میں ان کا لادلہ تھا بچہ تھا چھوٹا تو 65 کی جنگ میں وہ شہید ہوئے تھے تو یہ سائے تک بھی کسی چیز کا افواج پاکستان پہ نہیں پڑھنا چاہے اس کی وجہ ہے ultimate reality یہ اگر بیٹھے ہیں نا یہاں ایک حادثہ ہو چکا ہے نا اس سے سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس سوالے سے اس سوالے سے یہ سرحدوں کے نگمان ہیں لیکن یہ سیویلین سے جتنا فاصلہ جنرلی اور نوملی ہوتا ہے وہ اس میدان میں بھی رکھا جائے تو خود افواج پاکستان کے لیے بہتر ہوگا چونکہ میرے جیسا پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتا اموشنلی افورڈ نہیں کر سکتا کہ عوام اور افواج پاکستان میں بال برابر بھی کوئی فاصلہ ہو اچھا ایک اور وجہ یہ ہے کہ 8 فیبروری کا دھاندلی زدہ الیکشن پورا ملک جانتا ہے اس میں کوئی دھگیجوی بات نہیں ہے اس الیکشن کے خلاف بھی بہت سی درخواستیں زیرے التواہ ہیں اور کب تک التواہ میں رکھی جا سکتی ہے میں نہیں جانتا لیکن آج نہیں تو کل اور جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے چونکہ یہ انتہائی دھاندلی زدہ ہو نہ ہو کانٹروورشل ہیں لوگوں کی بھاری اکثریت ان الیکشن سے خوش نہیں ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرتی اس کا اعتبار نہیں الیکشن کمیشن کی جانبداری اس میں بھی شک ہوئی نہیں اور پرسیپشن بہت خطرناک ہوتی ہے میں کہتا ہوں جانبداری نہ بھی ہو وہ غیر جانبداری ہوں اگر پرسیپشن یہ ہے تو وہی لیالیٹی ہے یہ یاد رکھنا ہو اچھا عدالتی حکم کے باوجود نخصوص نشستیں ابھی تک پی ٹی آئے کو نہیں دی گئیں تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بات سنیں الٹیمیٹ لیالیٹی اللہ کے بعد اس کی مخلوق ہے یعنی عوام آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو نرسوں اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور چکانی پڑے گی اور ہوتا کیا ہے جب عوام کے ساتھ اگر وہ مہت کمزور ہوں مجہول ہوں بے باس ہوں تو ایک کام وہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کوئی نہیں روک سکتا ان کو ان کے اندر اپنی ریاست کے حوالے سے لا تعلقی جنم لیتی ہے they're not care اس کا مزارہ گلی گلی میں سڑکوں پہ موٹر وے پہ ہوتا ہے سٹیٹ کے ساتھ اتنی ہی وابستگی ہونی چاہیے جتنی ایک بچے کی اپنے گھر کے ساتھ ہوتی ہے وہ لا تعلق خود کو سوتیلی اولاد محسوس کرتے ہیں اور سٹیٹ کے ساتھ جب لا تعلقی جنم لیتی ہے انسانوں کے درمیان تو یاد رکھیں اس کا فائدہ نہ ان انسانوں کو ہوتا ہے نہ ریاست کو ہوتا ہے بلکہ دونوں کے لیے یہ زہرناک صورتحال سب سے آخری اور اہم چیلنجز ہیں عدالتی فیصلوں کی تعمیل ستتر سال ہو گیا ہے مجھے بعض وقت شرم بھی آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے چہتر ستتر سال ہونے کے بعد ہم کن باتوں پر گفتگیو کر رہے ہیں لیکن میں مجبور ہوں یہی موضوعات کن بات سیونٹی سیون یار اور وہ دانش پر نہیں یا دکاندار پتہ نہیں کن کے دلال ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں ستر سال کیا ہوتے ہیں اور قوموں کی زندگی میں تو پہلے بیس پچیس سال ہی سب کچھ ہوتے ہیں انہوں نے ہی رخ کا اور سمتوں کا تیین کرنا ہوتا ہے جس ملک نے جانا کہا ہے ہمارا پہلے ابتدائی اشرا جو تھا اس میں اگر یہ ملک ٹریک پر چڑ جاتا تو آج میں کوئی لمبا جوڑا دعویٰ دنی کر رہا ہے پاکستان ایک منی سوپر پار ہوتا ہے لیکن ہم کہا ہیں نسلیں ہماری گروی پڑی ہیں بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ گروی پڑے ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بیروزگار ہیں یا وسکونوں سے بار تکے کھا رہے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہیں تو اس لیے پتہ نہیں آئی ڈونڈ لو چونکہ جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے تاریخ میں آپ نے پڑا ہوگا مغلی آزم جسے کہتے ہیں اکبر the great اور یہ اور وہ وہ تو خاندہ بندہ بھی نہیں تھا میں پڑھتا اس کے چچاؤں نے جب ہمائیوں اس کے والد اکبر آزم کے جب گئے انہوں نے یرغمال رکھا اکبر کو پڑھایا نہیں ان بدبختوں لیکن اس کے نورتن رتن کہتے ہیں موتی کو پرل موتی نورتن تو اس کو اتنا شعور اللہ پاک نے دیا تھا کہ اس نے اپنے لئے بہترین مشیروں کا انتخاب دیا